لاجک گیٹس لاجک فنکشن کو پرفارم کرنے والے سرکٹ کو لاجک گیٹ کہتے ہیں ان کی چند ایک ٹائپس ہیں جن میں آر گیٹ، انڈ گیٹ، نارٹ گیٹ اس کے علاوہ نار گیٹ، نینڈ گیٹ، ایکس آر گیٹ، ایکس نار گیٹ شامل ہیں نینڈ گیٹ ایک ایسا گیٹ ہے جو دو گیٹس کا مجموعہ ہے پہلے انڈ گیٹ لگا ہوتا ہے اس کی آؤٹپوٹ کے ساتھ ایک نارٹ گیٹ لگا ہوتا ہے اس طرح ان دونوں گیٹس کے مجموعے کو نینڈ گیٹ کہا جاتا ہے یہ نینڈ گیٹ کی لاجک سیمبل ہے اے اور بی اس کے دونوں انپوٹس ٹرمینل ہیں جبکہ ایکس اس کی ایک آؤٹپوٹ ٹرمینل ہے اس سیمبل کے اندر مجود یہ چھوٹا سا سرکل اس کے نارٹ اپریشن کو زہر کرتا ہے نینڈ گیٹ کے تمام فنکشنز کو ایک ایکویزن کے مطابق لکھا جاتا ہے جو کہ ہے ایکس ایز ایکوال ٹو ای ڈاٹ بی کا بار اس سے اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے کہ ایکس ایز ایکوال ٹو کمپلیمنٹ آف ای ڈاٹ بی نینڈ گیٹ کے تمام فنکشنز یا اپریشنز کو ایک ٹیبل کی شکل میں پرزنٹ کیا جاتا ہے اس ٹیبل کو نینڈ گیٹ کا پروت ٹیبل کہتے ہیں آئی سی سیونٹی فور ایل ایس ڈبل زیرو ایک ایسا آئی سی ہے جس کے اندر نینڈ گیٹس لگے ہوتے ہیں یہاں آپ کو ایک سرکٹ دکھایا گیا ہے اس کے اندر اس قسم کا میکانیزم رکھا گیا ہے کہ یہ نینڈ گیٹ کے مطابق کام کرتا ہے جیسے ابھی اس کے دونوں سوچز آف ہیں تو بھلا پھر بھی روشن ہے اس فنکشن کو ٹیبل میں اس طرح لکھا جائے گا کہ ای زیرو سٹیٹ پر ہے بی انپوٹ بھی زیرو سٹیٹ پر ہے آوٹپوٹ ایکس ون سٹیٹ پر ہے کیونکہ بھلا ابھی روشن ہے نینڈ گیٹ کی ایکویزن ہے ایکس ایز ایکول ٹو ای ڈاٹ بی کا بار تو اس ایکویزن کے مطابق دونوں انپوٹس کو اس طرح لکھا جائے گا زیرو ڈاٹ زیرو جب ان پر ناٹ اپریشن لگے گا تو یہ ایک میں تبدیل ہو جائیں گی اس لیے آوٹپوٹ ایکس کو ایک لکھا گیا ہے اب اگر ہم سوچ بی کو آن کریں تو یہ بھلا ابھی بھی روشن ہے تو اس فنکشن کو اس طرح لکھا جائے گا کہ انپوٹ اے زیرو سٹیٹ پر ہے انپوٹ بی ون سٹیٹ پر ہے آوٹپوٹ ایکس بی ون سٹیٹ پر ہے ایکیزن کے مطابق اس کو اس طرح لکھا جائے گا کہ زیرو ڈاٹ بان جب اس پر ناٹ اپریشن اپلائی ہوگا تو یہ ایک میں تبدیل ہو جائے گا تو اس طرح آوٹپوٹ کو ایک لکھا گیا ہے اب اگر سوچ بی کو آف کر کے سوچ اے کو آن کیا جائے تو بھلا پھر بھی روشن رہتا ہے اس فنکشن کو اس طرح لکھا جائے گا کہ انپوٹ اے ون سٹیٹ پر ہے انپوٹ بی زیرو سٹیٹ پر ہے آوٹپوٹ ایکس ون سٹیٹ پر ہے کیونکہ بھلا ابھی تک روشن ہے تو ایکیزن کے مطابق ہم اس طرح لکھیں گے کہ ون ڈاٹ زیرو ون ڈاٹ زیرو اصل میں انڈ اپریشن ہے اس کا جواب زیرو آئے گا جب اس پر ناٹ اپریشن لگے گا تو یہ زیرو ایک میں تبدیل ہو جائے گا تو اس طرح نینڈ گیٹ میں آوٹپوٹ ایک بنے گی اب اگر ہم دونوں سوچز کو آن کریں تو بھلا آف ہو جاتا ہے اس پورے فنکشن کو ہم اس طرح لکھیں گے کہ انپوٹ اے ون سٹیٹ پر ہے انپوٹ بی بی ون سٹیٹ پر ہے لیکن آوٹپوٹ ایکس زیرو سٹیٹ پر ہے کیونکہ بھلا ابھی آف ہے اس کو ایکیزن کے مطابق ہم اس طرح لکھیں گے کہ ون ڈاٹ ون یہ ون ڈاٹ ون ایک دوسرے کے ساتھ ملٹیپلائی ہو رہے ہیں انڈ اپریشن کے مطابق ان کا جواب ایک آئے گا لیکن جب اس پر نارٹ اپریشن اپلائی ہوگا تو یہ ون زیرو میں تبدیل ہو جائے گا اس لیے اب ایکس کی جگہ زیرو لکھا جائے گا تو بلکل اسی طرح ایک نینڈ گیٹ کام کرتا ہے تو وہ ٹیبل جس میں یہ چاروں فنکشن پرزینٹ کیے جائیں وہ ٹیبل نینڈ گیٹ کا ٹرو ٹیبل کھلاتا ہے ٹیبل نینڈ گیٹ کام کرتا ہے